بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران، ٹرکی، آزربائیجان، سعودی اریبیا متحدہ امارات کی تعریف کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے خواتین کے لیے بہت کام کیا ہمارا جو منشور تھا پی ٹی آئی کا اس کے مطابق جو ہماری قیادت ہے عمران خان کی قیادت میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور ہم نے معیشت کو ایک ڈگر پر نہ صرف اس کی سمت درست کی ہے بلکہ اس میں ہم نے بہت سی قانون سازی کی ہے لیکن قانون سازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی تک تو کوئی ایس قانون نہ سازی ہوئی ہے نہ قانون بنے ہے ایس آر او ہی جاری ہوئے ہیں اور انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی انہوں نے ای وی ایم کی بات کی جو الیکٹر انہیں ایک ووٹنگ مشین تھی اس کے حوالے سے بات کی انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کی انہوں نے اداروں کی تعریف کی اور انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ میری باتیں بہت سے سنیں اور دوسرے آج جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا ہے کہ جس طرح آپ نکل دیکھا کہ تین جو وزراء تھے انہوں نے ایک پریس ٹاک کی اور جس میں ایک سو اکتیس صفات پر مشتمل جو تھا ڈوزیر جاری کیا گیا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے موید جیوسف صاحب اور شیری مزاری صاحبہ تھی اور انہوں نے بھارت پر کہا کہ یہ نہ صرف دائشت کو جو ہے کیپ معیہ کر رہا ہے وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں عالی ترین جو سیول اور ملیٹری آفیسرز ہیں وہ ملوث ہیں جس میں میجر جنرل کی بات ہوئی برگی� کی بات ہوئی ڈی آئی جیز کی اور اسی طرح کرنرز کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ چیزوں کا نوٹس لے عالمی برادری نوٹس کیوں نہیں لیتی جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو جو ہے وہاں پر نہ صرف اجتماعی قبرے بنائی جا رہی ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ کشمیری جو ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے کیمیکل اتھیاروں کی بات کی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دائش جو ہے وہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنا کر رہی ہے اور پاکستان کو چاہتی ہے کہ کسی طرح دہشتگردی جو ہے عالمی تنظیمیں ان کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کے ساتھ ہم پی ایم ڈی اے کی جو پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے آج آپوزیشن نے کہا ہے جو احتجاج ہو رہا تھا پارلمنٹ ہاؤس کے باہر جو وہاں پہ جتنے بھی صافتی تنظیمیں تھی وہاں پر موجود تھی آپوزیشن نے کہا کہ ہم اس کالے قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں گے اور ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہاں پر خفیہ اداروں کے جو سربراہان تھے ان کی بھی ایک بیٹھے کوئی اور جس میں ڈی جی آئی ایس آئی فیض زمین نے میزبانی کے فرائز سر انجام دیئے اور اس کا جو فوکس تھا وہ صرف اور صرف کابل تھا اس پر تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے موزوز پینالس موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعرف قرائے دیتا ہوں سویل بٹی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صاحبی ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے انکر بھی ہیں بٹی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصار احمد چیمہ صاحب موجود ہیں ایم این ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ جنرل رضا خان موجود ہیں ڈیفینس انیلسٹ ہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پر ان کے جو تفسریں ہیں وہ بھی سنتے ہیں سویل صاحب اور جنرل صاحب آپ کی اجازت سے چونکہ آج چیمہ صاحب پارلیمنٹ میں تھے ہم ان سے ذرا بات کر لیں پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جب اجلاس شروع ہوا اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج مجھے لگا جو باڈی لینگویج تھی پریزیڈنٹ کی وہ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھے اور وہ بڑا انجوائے کا رہے تھے تقریر کو تو جب یہ تمام سپیش ہونی تھی جو صدر کا خطاب ہونا تھا تو آپ نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے ہم واک آٹ کریں گے اور اگر یہ چیزیں تھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹی روایت یہ نہیں ہوتی کہ سپیش کو پوری کو سننا چاہیے اور اس کے اوپر بعد میں تفسریں ہونے چاہیے بعد میں اپنی آراز سے لوگوں کو آغا کرنا چاہیے تاکہ جو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے چلے دیکھیں پارلیمنٹی نظام حکومت جو ہے اس میں صدر مملکت کا جو کام وہ ہوتا ہے ایک فاضلی فکر جی ایک بزرگانہ اس کا رول ہوتا ہے کردار ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کو جب وہ اڈرس کرتے ہیں صدر مملکت تو اس میں وہ ان کا معروض ہی تجزیہ ہوتا ہے حکومت کی پروفارس کے حوالے سے جی وہ جو ہے حکومت میں ایک ایک بڑی تعمیری تنقید بھی کرتے ہیں ان کی تاریف بھی کرتے ہیں جو اچھے کام ہے اچھی پالیسیز ہیں ان کی تاریف بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کا یہ ہے کہ ایک objective analysis بھی کر کے ان کو آئیدہ کے لیے ان کو یعنی یہ گائیڈ لانچ بھی دیتے ہیں ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی پروفارس کو اس طرح اپروو کریں یہاں تو حالت بھی ہے کہ ہم یہ چوتھی سپیچ ہے مسلسل امپک کی تینوں سپیچز میں ہم نے دیکھا کہ وہ وزیراعظم صاحب وہ سمجھ دیں چونکہ انہوں ان کی وجہ سے میرا مجھے میرا عوضہ جو ہے ان کی مرحول منت ہے ان کی تاریف جو ہے جائز ناجائز وہ مجھ پہ فرض ہے وہ ایک بابو کی لکھنی تطریقہ وہ کسی section officer کی ہو وہ دیکھیں صدر مملکت کی بجائے انہوں نے حکومت کے ایک ترجمان کا رول گیا ہے وہ ایزیوم کر لی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے صدر مملکت کے او دے کی بھی توہین ہے کہ اس طرح یہ کیا جائے صدر مملکت تو دیکھیں پوری قوم کا ہوتا ہے خالی ہے کہ ایک پارٹی انہیں الیکٹ کرتی ہے لیکن پوری قوم کا وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے صدر مملکت جو ہے وہ اس کا ایک غیر جانب دارانہ میں جھونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ باستی ہے کہ وہ ایک بابو کی لکھی تقویز پڑھ کے اور حکومت کے ترجمان کا رجوع کردار رہا جی بلکہ حکومت کے ترجمان کا چیمہ صاحب دوسرے مہمانوں کو بھی شریکیں گفتگو کر لیں جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کا ایک ڈوزیر جو ہے جاری کیا گیا تین جو وزراء تھے انہوں نے پریس ٹاک کی اور بھارت ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی مطلب پرائم منسٹر بھی جب بھی سپیچ کرتے ہیں یون میں بھی یورپین یونین میں بھی جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہاں پر جا کر لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طرح کیا یہ پریس ٹاک سے ڈوزیر جاری کرنے سے کوئی کس طرح ہم ان کی کشمیریوں کی حمایت کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دو تین سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ الزامات لگ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا ہو چکا ہے اوکے بسم اللہ الرحمن دیکھیں جہاں تک دوزیر کا تعلق ہے یہ میرے خاندے ہیں اہلی دفعہ بنا ہے اور یہ بہت ہی تفصیلی دوزیر ہے جو کہ بہت ہی مہتبر ذرائق کی اوپر ممنی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو انٹرنیشنل انجیوز ہیں یومن رائٹس کے ارگنیزیشن ہیں پتیس کے پرید انڈین میڈیا کی ریفرنسز ہیں تو اس کی اوپر یہ بیش کر کے بنایا گیا ہے اور آپ نے تفصیل پہلے ہی اپنی انٹرڈکشن میں بتا دی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ سوال ہے کہ اسی دوزیر کی اوپر بیش کر کے ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سکرپٹ جو ہے تیار ہو گیا ابھی اس کے اوپر جو ہے ڈاکومنٹری بننی چاہیے جو کہ میرے خیال میں انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے تھرو اس کو نشر ہونا چاہیے چاہے اس کے لیے آپ کو ائر ٹائم خریدنا پڑے یا چاہے ان کو آپ کو یہ کنونس کریں کہ اس کو ضرور کریں تو جنرل صاحب یہ جو ہمارے صفارتکار بیٹھے ہیں وہاں پر جو دنیا میں یہ تو ان کا کام ہے بیسیکلی کہ وہاں کے جو میڈیا ہیں وہاں کا جو لوکل میڈیا وہاں پر یہ چیزیں چلوائیں ان کا کام ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کا کام ہے اس میں صرف پاکستانی گورنمنٹ کے رسپانسیبیلٹی نہیں ہے یہ رسپانسیبیلٹی کشمیری دائیسکورا کی ہے یہ رسپانسیبیلٹی OIC کی جو کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے یہ اس کی بھی رسپانسیبیلٹی ہے اور یہ بڑے بڑے دنیا کے جو یومن رائٹس کے جو ڈیفینڈرز ہیں جو اس کے دعوے دار ہیں ان کی بھی رسپانسیبیلٹی ہے تو میں اس کو آگے چلانے کے لیے یو این سیکیریٹی کاؤنسل کے تمام ممبران کو اس کی کاپی جانی چاہیے OIC کے سیکٹری جنرل کو کاپی جانی چاہیے اس کی کاپی جو جتنی انفلوینشل ہمارے کے جنرل صاحب بلکل جی بلکل آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں اور سویل بٹی صاحب آپ کی جانے باتیں چیما صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی جنرل صاحب کی بھی آپ یہ بتائیے گا کہ جب پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے تو بڑی جمہوری روایات ہوتی ہیں ان کو نا صرف کیا کہتے ہیں مدن نظر رکھ کے کتاب کیا جاتا ہے پچھلے بھی آپ نے بہت سی جو صدر مملکت تھے ان کی سپیچز سنی ہوں گی تو آج میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لیکچر زیادہ دیا ہے فوکس کیا کہ آپ کی ہم ذہنی ٹریننگ کر رہے ہیں ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں یہ چیزیں تو آپ گھر سے سیکھ لیتے ہیں بسیکلی تو ملک کو چلانے کے لیے اکانومی کو بہتر کرنا ہے انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو آپ آج کی سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس کے دو تین پہلوں سے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے پرائیم نسٹر عمران خان ہو جتنا عرصہ انہوں نے طویل سٹگل کی اس کے بعد اقتدار انہیں ملا وہ پرائیم نسٹر بن چکے لیکن جب وہ بات کرتے ہیں ان کے اندازے بیان سے اور ان کے خیالات سے آپ کو اپوزیشن لیڈر کا کی ریفلیکشن ملتی ہے یہ بڑا ایک بائی ڈیفالڈ ان کے اندر ایک ایک ایشو آ رہا ہے ان کو دور کرنے ایک ضرورت تھی لیکن تین سال گزرنے کے باوجود بدقسمتی سے وہ دور نہیں ہو سکا یہی معاملہ آریف علی صاحب کا وہ بہت اچھے اوریٹر ہیں وہ بہت اچھی بیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب آپ پریزیڈنٹ پاکستان ہیں جنہاں چیما صاحب نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو سب کا ہوتے ہیں جب آپ نے وہاں بات کرنی ہے آپ نے یہ ریفلیکشن نہیں دینی کہ میں وہی آریف علیوی ہوں جو کراچی کے اندر کھڑو کے اس وقت کی حکومت کو للکارہ کرتا تھا میں وہی آریف علیوی ہوں جو ڈی چوپ میں کھڑو کے تقریر کیا کرتا تھا اس وقت کی حکومت کے خلاف اب آپ نے اپنا مائنسٹ چینج کرنا ہے اپنی فیلنگز کو اپنے ایک سائٹ پر رکھنا ہے عمومی طور کی پر ایسے موقع کی پر صدر مملکت اوورال جو ہے کہ حکومت کی کارکردگی ہے اس کا سہرہ لیتے ہوئے اس کے پر بات جیت کرتے ہوئے ایک معاملات کو بلتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے عوام کو ایک ہوپ دیتے ہیں لوگوں کو ایک اس طرف لے کے جاتے ہیں جو آپ نے باقی جیتنے خطابات کرنے ہیں مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے آپ کے پاس وہ اور بہت سے مواقع ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کچھ جنہ سے اپوزیشنل حکومت کے تناؤب کی کیفیت ہے اس کے بعد الیکشن کمیشنر پاکستان کے ساتھ بھی آپ کی ایک تناؤب کھڑا کر لیا ایک بڑا تناظہ پیدا کر لیا اور گود ہی الیکشن کمیشنر کو لگایا ہے جی ایکزیکلی بلکل نہیں تو وہ ایک ایسے سٹیٹ آف بائنٹ سے گزر رہے تھے اس کے بعد آپ آئیں آپ نے آکے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا تھا تو میں خلال میں اس سٹیٹ آف بائنٹ سے وہ نکل نہیں سکے اس خطاب کے دوران ہونا یہ چاہیے تھا اس طولی طور کے پر کہ ایک آپ تقریر بھلے آپ مت لکھ کے لائیے لیکن آپ پوائنٹس بنے ہوتے تو دا پوائنٹ آپ بات کرتے اور ایسا انداز میں اپنی سپیچ مکمل کر کے آپ چلے جاتے ہیں لیکن انفارچننٹلی وہی ریفلیکشن تھی جو عمومی طور کے اوپر ہمیں عمران خان صاحب کی تقریر سے ملتی کوئی نئی چیز نہیں تھی دیکھئے خارجہ محاذ کے اوپر جو کامیابی ہیں آپ اور میں بھی اسے اگاہ ہوں اس کے اندر حکومتی شخصیات سے زیادہ ریاستیداروں کی زیادہ کٹیویشن ہوتی ہے اسی بیفیکٹ نہیں ہے افرانستان کا معاملہ ہو آپ یہاں پر بیانات داکھتے رہے پریکٹیکلی کام کوئی اور کرتا ہے تو ٹھیک ہے آپ حکومت ہے آپ اس کا کامیابی کا سہرہ اپنے سار لیں لیکن جن چیزوں کے اوپر آپ عوام کے سامنے جواب دیں ہیں ان کی صورتہار اچھی رہی ہے ڈالر کے آپ کو تنقید کیا کرتے تھے آپ کے دور میں ڈالر ایک سو تیس روپے سے بڑھ کر ایک سو اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو اٹھ سو انہتر روپے کو ٹچ کر رہے ہیں مزید آگے جانے کی بات ہے ہوتی ہے تو لوگ کی آمدن میں بھی اضاف ہوتا ہے لوگ کی بائنگ پار بڑھ گئی ہے تو وہ تو اس چیز کو پوسٹیو لے رہے ہیں لیکن جب دوہزار تئیس کے اندر آپ جائیں گے عوام کے پاس تو آپ کو وہاں پر پتا چلے گا کہ یہ پوسٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور کنٹولمنٹس کے اندر آپ ڈیفرنس دیکھ لیجی اجران صاحب کی جانے بات ہے اجران صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ یون سیکیورٹی کانسل اور اسی طرح جو یورپین یونین کے ادارے ہیں وہاں پر جانا چاہیے اب جو دائش کے ساتھ مل کے انڈینز جو ہیں ایک پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کابل میں بھی انفلینس کیا جائے اور کشمیر میں بھی وہاں پر نسل کشی کی جائے اور جو کیمیکل اتھیار ہیں ان کا پاکستان نے ثبوت دیا ہے تو عالمی برادری اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی کیا یہ جو کنٹرول کرتا ہے ایٹومک جو اتھیاروں کو اتھارٹی ہے یون کی اس کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے نوٹس تین چار بڑی بڑی چیزوں کا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ضرور لینا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پانچ جگوں کا تائیون کیا گیا ہے جس کے جی پی ایس کارڈینیٹس جو ہے یعنی ایک زیکٹ لوکیشن جس گوزیر میں دی گئی ہے اور اس میں آپ کو بتایا گیا کہ تین راجستان میں ایک گنمارد میں جو کشمیر میں ایک اتھرکھنڈ میں ہے تو اس کی تو مطلب یہ کہ سٹریٹ اوے گورنمنٹ آف انڈیا کو خود جو ہے اس کو رسپانس دینا چاہیے پھولی دنیا کو کیونکہ دائش تو سارے دنیا کا وہ دشمن ہے شاید ایک دن انڈیا کی بھی دشمن بنے تو ان کے لیے خود جو ہے یہ میرے خانمے یہ بڑی تشویش کی بات ہونی چاہیے اچھا بہت سارے ہتھیار جو کشمیر میں استعمال ہوئے ہیں یہ بہت سارے اسرائیل کی مدد سے ان کو ملے ہیں اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دوزیر میں کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کی انٹرنیشنل نیول کی اوپر انویسٹیگیشن ہونے چاہیے یا یو این کے تروں ہو یا کسی اور ادارے کے تروں ہو تو ملسیری آف ہارن افیرز کے ویب سائٹ کی اوپر انہوں نے اپلوڈ تو کر دیئے ہیں یہ سارا دوزیر لیکن میرے خان میں آگے اس کو بڑھانا شیئر کرنا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا یہ میرے خان میں ابھی ایک نیکس ٹیج میں ضرور گورمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے کیونکہ جب تک مزید اس کی اویرنس نہیں بڑے گی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کا ہوگا تو اس کو آگے چلانے کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہماری جو کشمیر پالیسی ہے میرے خان میں پہلی دفعہ اس طرح کی سپیسیفک انفرمیشن جو ہے گورمنٹ نے کلیکٹ کی ہے اور اس کی بڑی ویٹیج ہے اس ویٹیج کو ضرور ہمیں آگے لے جانا چاہیے آگے لے جانا چاہیے بلکل ڈاکٹر نسار چیما صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں آپ نے بٹی صاحب کی بھی گفت کو سنی انہوں نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جو صدر مملکت ہیں وہ حکومت کے ترجمان کے طور پر پریس ٹاک کرتے ہیں جس طرح ان کے آپ نے ترجمان دیکھیں تو اب جو آپوزیشن ہے ہمیں آپوزیشن کا بھی وہ کردار نظر نہیں آتا ٹھیک ہے حکومت کا تو ہے ہی ہے لیکن آپوزیشن بھی بلکل مطلب ڈرڈر کے آپوزیشن کر رہی ہے ان کو کس چیز کا ڈر ہے پیلے تجھے یہ فرمائے کہ دیکھنا کہ آپ اتقاضی فرمائیں گے کہ یہ صدر مملکت نے ایک صدر مملکت کی بہت کی بھی بہت کی بہت کی حکومت کا ایک ترجمان سے بن کے انہوں نے حکومت کی بل کو جا پہ جا اور وہ یا رضلوری تاریخ ہیں اور تاریخوں کی پھل پان دیئے انہوں نے جو اصل مسائل تھے جن سے عوام کو اس کو سامنا کرنا پر رہا ہے اچھا ڈاک صاحب ان مسائل پر آپ سے ڈاک صاحب ان مسائل پر ڈاک صاحب اس پر ہم گفتگو کرتے ڈاک صاحب اس پر ہم آپ کی رائے لیں گے آپ کی بات سنیں گے یہیں سے سٹارٹ کریں گے لیکن یہاں پر ہوا ہے ناظرین بریک کا وقت لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں صدر مملکت کے خطاب کے حوالے سے اور جو کشمیر پر ڈوزیر جاری کیا گیا اس کے حوالے سے پی ڈی ایم اے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو یہاں پر قابل میں ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے موزز پینالسٹ موجود ہیں تو ہم ڈاکٹر نسات چیما صاحب کی جانے جاتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے ڈاک صاحب آپ نے کہا کہ جی انہوں نے سپوکس پرسن کا کردار ادا کیا ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپوزیشن کا کیا کردار تھا کیا آپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق ہے کیا آپوزیشن اتنی سیمی سیمی کیوں ہیں کیا کوئی ڈیل کی باتیں ہیں کیا کوئی آپ پر اوپر کرپشن کے الزامات اتنے ہیں کہ آپ کھل کے آپوزیشن نہیں کر پا رہے پہلی آپوزیشن دیکھی ہے اتنی سٹرونگ آپوزیشن جو نمبرز میں ہیں لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو بلکل چپ چپ کے اور چپ چپ کے اپوزیشن کر رہی ہے نہیں دیکھیں گزارش یہ کہ ہم نے آج جو اتجار کیے چپ چپ کے نہیں کیا یہ آج تو ٹھیک ہے لیکن ہم پچھلے تین سال کے بھی بات کر رہے ہیں ڈاک صاحب ہم پچھلے تین سال سے بات کر رہے ہیں آج تو ٹھیک کی آپ نے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو اپوزیشن کے رول کی بات کی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپوزشن کا رول جو ہے اس کا تیعن ہوتا ہے حکومت کے رول کے ساتھ جب حکومت جو ہے وہ احساس رہ کے چلنے کی بجائے وہ انتقامی کاروائیوں کو اترائے اتصاب کے نام سے بطریر انتقامی کاروائیوں کی بسالے کا انتر دے وہ قدم قدم پر انتقامی ذریعیت کا مظاہرہ کرے اور اس قدر یہ ہے کہ یہ تنگ لذری مظاہرہ کرے تو آپ آپوزشن سے کیا توقع کریں گے دیکھیں آپوزشن کو تو انہوں نے آپوزشن کو کبھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے اجراس میں ریسپس اینڈی کی پہلے سیشن میں میاں شاواز شیئر نے لیڈر آف ڈی اپوزشن کے طور پر کھڑے ہو کر کہا کیاں چیارٹر آف ایکانومی کو بات کرتے ہو اس پر ہم سائن کرتے ہیں دیکھیں یہ کسی چیارٹری جماعت کا مسئلہ نہیں یہ قومی مسئلہ ہے ایکانومی کی بات ہو کشمیر کا مسئلہ کورٹ نائنٹین کی بات ہو کوئی ایشو او فارن پولیسی او افنانستان ہو کبھی آج تک اپوزشن کو ساتھ رے کے چلنے کی کوشش نہیں کی بڑی بڑکسیدی کی بات ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ موڈی کو فون کرنے کوش کرتے رہیں گے خواہ یہ ہے کہ وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے فون یعنی کہ آپ کو یعنی کہ اپوزشن کو جو عمران خان ہے موڈی سے بھی بتر سمیت ہے اپوزشن قائدین کو ساتھ رے کے چلنے کی کوشش نہیں اتنی فراسگری نہیں ہے یہ بروبت نہیں ہے یہ رکھ رکھاؤ نہیں ہے یہ تجربہ نہیں ہے یہ موڈی نہیں ہے یہ پوری کمٹی ٹیم ہی ایسی ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ پالٹی ہے نہ کوئی پلیننگ ہے اور نہ کوئی تجربہ ہے نہ بیئن ہے نہ ٹیم ہے آجی جی ڈاکس آجا بڑی صاحب یہ بتائیے گا سپیچ آپ نے سن لی انہوں نے محشت کی بات کی کہ ہم نے بہت اچھا کر دیا ہے انہوں نے خارجہ پولیسی کی جو اس پہ ہم بات کر لے پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کامیاب پروگرام نوجوان ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں ہم جو ڈاکٹر سانیہ نشتر ہے جو وہ پروگرام ہے جس میں لنگر خانے ہیں جس میں لوگوں کو کرزے دیے جا رہے ہیں خواتین کو پیسے دیے جا رہے ہیں سو ارب روپے کا ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے انہوں نے وہ بھی اپنی کامیابی گنوائی لیکن اگر آپ سولی طور پر دیکھیں یا پورے اس کو کرٹیکلی دیکھیں تو آپ کو کوئی ایک چیز جو ان کی تین سال میں کوئی ایک اچیومنٹ ہو وہ نظر آتی دیکھیں عریفلی صاحب جس طریقے سے قوم کو بتلانے کی کوشش کی کہ ملک میں تین سالوں کے دوران دودھ اور شہد کی نیرے بہادی گئیں یہ عوام کی توام تو پوری ہو چکی ہیں سب معاملات اچھے ہیں اور آگے مزید انقلاب آنے والے ہیں تو وہ اگر یہ بات خود مانتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کے اندر جس حکومت نے جب آئی جو کمیٹمنٹ کی صرف ایک معاملے کے اگر ہم بات کر لیں اور حیران کن طور کے اوپر ہم اربوں روپے لنگر پہ اور باقی چیزوں پہ لگا رہے ہیں ٹھیک کہ آپ لگائیں لیکن لوگوں کے لئے روزگار کے مواقع آپ نے پیدا کرنے تھے کرزے لے کر لنگر خانے آپ چلائیں گے یہ کسی بھی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا یا جو مخیر حضرات ہیں ان کو آپ اپنا پارٹن بنا کریں جی آپ ان کو امپاور کریں ان کے لئے اتنی انڈسٹلائزیشن ہو لوگ کام کریں جس سے ملکی جی ڈی پی بھی گرو کریں لوگوں کے مالی حالات مزید بہتر ہوں اور اس کے ساتھ جب آپ آئے آپ نے کہا جی پچھلے تو لوٹنے والے تھے نا جی سارے انہوں نے لوٹ لیا ان کی بد انتظامی تھی انہیں حکومت سازی کا طریقہ نہیں آتا مان لی آپ کی بات قوم نے مان نہیں آپ کی بات آپ کو وارڈ دیا لیکن اس کے بعد جہاں پر وہ معاملہ چھوڑ گئے تھے آپ نے تو کرزوں کا معاملہ ہو کسی بھی شعبے کے اندر ہو آپ نے اور اسے کہیں دور پر یہ معاملات کو لے گئے صرف ایک شعبہ جتا بنائی کی شعبے کے اندر آپ بات کر لیں دو ہزار پانچ سو ارب روپے کا گرشی کرزہ ہو چکا ہے مختلف مصنوعات جب ہماری داروں نے بنائیں بک چکیں اس کا اندر خسار ہے دو ہزار پانچ سو روپے کہاں سے اب ادا کریں گے نا مسلمی نون کے دور حکومت میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی ادائیگی ہوئی تھی گرشی کرزے کے پہلے آتے ہی جی آتے تو بہت سے اضامات ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے پیسہ ڈبو دیا کیکو بیکس لے لیے لوٹ مار ہو گئی چلے ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ایک دفعہ بیلنشیٹ کلیئر کر دی تھی چار سو سو سی ارب روپے چار سو سی ارب روپے لیکن اس میں سے آئے تک آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے کیا کرپشن ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ان کے چار سو سی ارب جہاں انہوں نے کلیئر کیا تھے آپ نے وہ مراملات دو ہزار پانچ سو ارب روپے میں جا کے کھڑے کی ہیں انہوں نے مختلف اداروں کو گروی رکھ کے کرز لیا دو تین اداروں کے ائرپورٹس اور موٹر ویز کو آپ تنقید کیا کرتے تھے اب آپ نے چند شاید شہرائیں ادارے رہ گئے جر کو گروی نہیں رکھا گیا باقی سب کچھ آپ نے گروی رکھ دیا آپ تو ایف نائن پارک کو گروی رکھ کے کرز لینے جا رہے تھے وہ میڈیا نے معاملے کو ٹیک اپ کیا میں نے اس کے پر سٹوری بریک کی لوگا ریکشن آیا سلامباد ائرپورٹ گروی ہو چکا لاہور ہو چکا کراچی ہو چکا موٹر ویز ہو چکی ایف نائن پارک کو بھی آپ گروی رکھ رہے تھے والٹرن ائرپورٹ کی بھی بات ہو رہی تھی جی ایکزیکٹلی تو ایف نائن پارک کو بھی آپ نے گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا تو عوام نے ریٹ کیا آپ نے فیصلہ مجبوراً واپس لے لیا تو آپ اگر یہ سب کچھ اچھا اتنا ٹھیک ہے پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل آن بھی مارکیٹ میں جب کروڈ آئل کی قیمت جس ساٹھ کیا پینسٹ ڈالر پر تھی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے پر لیٹر پیٹ پرائس کیا تھی آج کیا ہے اچھا آپ کا مطلب ہے کہ ان کی سپیچ اور جو گرونڈ ریالیٹیز ہیں وہ اپس میں نہیں ملتی بالکتنی ملتی جی عوام سے باہر جا کے نکل کے پوچھ کے دیکھیں آپ کو عوام بتائیں گے کیسے تک اس میں حقیقہ تھا آپ کی جانے باتیں ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو خفیہ داروں کے سربراہان ہیں جس میں چائنہ تھا روس تھا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا آزربائی جان تھا ترکمانستان تھا اس کے دوسرے عزبکستان جو تمام ریاستے وہ تھی ٹرکی تھا ان کی ایک بیٹے کو یہاں پر جہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی فیض امی صاحب جو تھے انہوں نے میزبانی کے فرائز سر انجام دیئے تو اس میں کیا چیزیں تیہ ہوئی ہوں گی اس کا مقصد کیا تھا اور یہ ہائی فائی تمام جو خفیہ داروں کے سربراہان تھے وہ پاکستان میں آئے تو پاکستان کی کتنی کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ قابل پر کتنا ہوگا اور دنیا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور خاص کر انڈیا آپ کیا سٹیٹیجی اپنائے گا کے بعد یہ کہ جو بھی کانفرنسز اور آفیس کے لیول کیوں پر ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیول کیوں پر ہو یہ پاکستان کے جتنے بھی اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اپنے اپنے کنسانز ہیں پاکستان کے اپنے کنسانز ہیں وہ ٹی پی پی اور راو اور انڈی ایس کے دائش کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو بھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال کم از کم ایک سو حملے ہوئے ہیں اسی طرح جو دوسرے نیبرنگے ان کے اپنے کنسانز ہیں تو میرے خیال میں فوکس اس بات پر ہوا ہوگا کہ اگر افغانستان کی سرزمین کسی بھی اس کے نیبرز کے خلاف دہشت گردی کیلئے استعمال ہوتی ہے تو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کے دلیے سے اس کو یا تو روکا جا سکتا ہے یا اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور میرے خان میں شاید یہی وجہ تھی کہ انیشیلی ہمارے جو سیکیوریڈی کے ہیٹھ ہیں انہوں نے بھی افغانستان کا دورہ کیا تھا ہمیں معلوم ہے کہ اندوستان کی طرف یہ ایفرٹ ہوئی تھی کہ جتنے بھی وہاں میں افغانستان میں دہشت برد تنظیمیں ہیں ان کو ری آرگنائز کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر وہ دوبارہ سے حملے کر سکے اور یو ایس فورسز کے ویڈرال کے بعد یہ خطرات اور زیادہ بڑھ گئے تھے تو ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم ابھی جو مردودہ افغانستان کی حکومت ہے اس کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں سفارتی ذرائع سے یو این کے ذرائع سے ہمارے جو یو این ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے ایک طرح پر تو یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ تقریباً بارہ ہزار افراد جو ہے افغانستان سے ہم نے ان کو ایویکویٹ کیا ہے سارے ڈپلومیٹک سٹاف تھے اور میڈیا کے سٹاف تھے تو افغانستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ان پرٹیکولر کنسرنس کیا ہے ہماری جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس میں جو فینسنگ شامل ہے ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مل کر سیکیورٹی کو بڑھائیں اور افغان ریفیوڈیز ہیں ان کی واپسی کا انتظام کریں کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ بھی جنگ ختم ہو گئی ہے تو آہستہ آہستہ ان کو واپس جانے کی ضرورت ہے اور افغانستان کے آہ سوائل کے اوپر جتنے بھی دہشت گرد ہیں یا تو خود ان کے خلاف ایکشن لیں یا پاکستان کو اس کا موقع دیں کہ کم ات کم وہ لوگ جو پاکستانی ہیں اصلا ٹی پی پی والے ہو گئے ہیں یا بلوچ آہ جو وہاں پہ دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں تاکہ یہاں کے قانون کے مطابق ان کے اوپر مقدم یہ بڑی آپ کی مناسب بات ہے جی ڈاکٹر چیما صاحب کی جانب جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج آپ نے کہا کہ جی ہم نے اب ٹھان لیا کہ ہم صحیح اپوزیشن کریں گے تو جو پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی جو بل لے کے آ رہی ہے اکومت آج آپ نے دیکھا شباز شریف صاحب بھی اس کیم میں گئے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی مولانا فضل الرحمن صاحب بھی اور دوسرے بھی جتنے بھی لیڈران تھے وہاں پر موجود تھے انہوں نے اظہار ایک جیتی بھی کیا اور کہا کہ ہم ایسے قانون کو ایسے کالے قوانین کو پاس نہیں ہونے دیں گے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون لانے کا مقصد کیا ہے کیا آپوزیشن لائرز اور دوسری جو تنظیم انسانی حقوق کی وہ واقعہ ہی میڈیا کے ساتھ ہوں گی یا یہ بھی آپ جس طرح آپوزیشن کی ہے مقصد کیا ہے تو وہی ذہن میں آتا ہے مقصد وہی ہے رسم کے کوئی ناصر اٹھا کے چلے کوئی بھی یہ ہے کہ کوئی آدادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکے حکومت کی غلط پالیسیز پر گرمت کی غلط سیسنوں پر تنقید نہ کر سکے ان کا ذکر نہ کر سکے قوم کے سامنے حقائق نہ دا سکے تکی بات یہ ہے کہ عوام کو جس طرح یہ چاہیں دوکے میں رکھیں جس طرح کی چاہیں دس انفرمیشن کرا آ کر عوام کو یہ مسکائل کرتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے جو بلیادی حقوق ہے کہ ان تک صحیح انفرمیشن پہنچے ان حقوق کو سلب کر لیا جائے اور میڈیا کا گلہ گھونٹا جائے بات یہ ہے کہ آداد صحافت الیکٹرانک میڈیا ہو یہ پرنٹ میڈیا ہو اس کا حل نہیں ہے اس کا مقصد جو ہے صرف یہ ہے کہ اس کا گلہ گھونٹا ہے اور عوام کو حقوق سے محروم کرنا ہے سچی بات یہ ہے کہ عوام کو حقوق سے محروم کرنا عوام تک صحیح انفرمیشن نہ پہنچے دینا یہ بہت بڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت ظلم ہے اور نہ عوام اس کو برداشت کریں گے نہ میڈیا اس کو برداشت کریں گے پورے کا پورا بھی موجود تھا اور یہ ہے کہ ہماری قائدی آنشہ واشریف باقی بیگر قائدین باہم پہنچے اور ہم سب نے ان سے یقیتی کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ عزاد صحافت جو ہے اس کا وجود یہ ہے کہ ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ استعیت یہ ڈکٹیٹرشک بدتریز قسم کی عامریت جو ہے وہ یہاں نافذ کریں اور کوئی جو ہے وہ یہ ان کو پوچھنے والا نہ ہو جی بالکو ڈاکٹ سب آپ نے صحیح کہ کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے اور صحافتی تنظیمیں بھی ایسا نہیں ہونے دیں گی لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ رہیے ناظرین نے ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں جو بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور آج جو آپ نے دیکھا ہے کہ صدر مملکت نے جو پارلیمانی سال جو چوتھا تھا اس کا آغاز کیا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پی ایم ڈی اے جو پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی بنانے جا رہی ہے کمد اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سویل بٹی صاحب ڈاکٹر نصار چیما صاحب جنرل رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل بٹی صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں آپ نے چیما صاحب کی بھی گفتگو سنی جنرل صاحب کی بھی گفتگو سنی پی ایم ڈی اے بنانے کی ضرورت کیا تھی جب تمام پہلے سے ادارے موجود ہیں پرنٹ میڈیا کے لیے موجود ہیں سوشل میڈیا کے لیے موجود ہیں الیکٹرونک میڈیا کے لیے موجود ہیں تو اتنا زیادہ شور کیوں پیمرا جب بنا تھا اتنا شور نہیں ہوا تھا اس میں بہت سی چیزیں تھی جو مل بیٹھ کر حل کر لی گئی تھی اس میں کیا خاص وجہ ہے کہ اتنا شور ہو رہا ہے دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے حکومت کہ ایک جو ظاہر سے بات ہے انفرمیشن کے منسٹر ہیں انہوں نے لیڈ کیا اس معاملے کے اندر اور پہلے ہی انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا پھر معاملہ خموشی اختیار کی پھر انہوں نے اس کے اوپر سرگرم ہو گئے دیکھیں عمران خان صاحب کے وہ الفاظ ہمیں یاد ہیں آپ الفاظ بھی دھرائیے گا کہ میڈیا نہ ہوتا تو عمران خان پرائم منسٹر بھی نہ ہوتا یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں یہ ہماری ججمنٹ نہیں ہے ان کے الفاظ ہیں ان کے بیاناتیں جو ان ریکارڈ ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو کرپٹ حکومتیں ہوتی ہیں وہ میڈیا کے آواز دبانے کی کوشش کرتی ہیں وہ میڈیا کو دباتی ہیں ایک ازاد اور جمہوری حکومت کبھی ایسا اقدام نہیں کرتی جن کے جو حکومتیں کرپٹن سے پاک ہوں ایسا نہیں کیا کرتی ایمان فواد چودری صاحب بہت زیادہ میڈیا کو دیفینڈ کیا کرتے تھے خود بھی ان کر رہے خود ان کا اپنے استثارت تعلق رہا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو چین جیسی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ہو سعودی ریبی جیسا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کو ان کی ایزمپل دینی چاہیے لیکن سعودی ریب یا چین کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں پھر آپ کو ان کو بھی مدد نظر رکھنا چیے ہیں وہاں پہ کون سا سسٹم رائج ہے اور وہاں پہ کس طریقے کے ساتھ وہاں پہ جو ڈیفرنڈ ان کے ایلیمنٹس ہیں حکومتی کوئی سرکاری شخصیت ہو جب کسی معاملے میں وہ پکڑی جائے تو اس کا کیا وہاں پہ حشر ہوتا ہے وہاں پہ تو پھر تمام آپ کونین کو وہاں پہ فالو کرنا پڑے گا آپ یہ پیکن چوز نہیں کر سکتے چین نے جو سارا سیٹ اپ بنایا ہے جو ان کی حکومت کا جو سٹرکچر ہے ان کی جو ایکانومی ہے جو لوگوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے اس کے مطابق ان کو سوٹ کرتا ہے سعودی اریک اپ کا ایک اپنا وہاں پہ جس طرح کنگڈم ہے جس طریقے اس ان کے حالاتیں انہیں سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق کو ڈرن کریں پاکستان کے اندر وہ سسٹم آپ رائج نہیں کر سکتے آپ دیکھئے جو اب ہر طرح سے یہ بات ٹیک اپ کی جاری ہے کہ آپ نے کہا جس نے کوئی غلط خبر دی جھوٹھی خبر ہوئی اس کا تائین کس نے کرنا ہے جن لوگوں کو آپ نے پوائنٹ کرنا ہے جرمان آپ کتنا کر سکتے ہیں پچیس کروڑ پہ اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ اپیل بھی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ تاکتائی کوئی جائی نہ سکے لیکن یہ جنرلزی میں ایک جانتی ہے اس کے اندر اور بہت سے معاملات ہیں جہاں پیمرہ ایک آتھارٹی آرائیڈی موجود ہے اس کے قانون کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر مزید بہتری لانے کے ضرورت ہے پیمرہ بہتر ایک ریگولیٹر کے طور پر پیزار آپ اس میں امیلمنٹ لائے آپ تمام چیک اورلٹس کو بٹھائیں اور اس پر بات کریں پاکستان کی طریق میں دنیا کے طریق میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ڈی اے ہے یہ حکومت کا ہے یا کسی اور کا ہے دیکھیں جس نے اس کو انٹروڈیوز کروایا ہے جو کونٹیسٹ کر رہے ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو اپنی حکومت کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں ہم تو یہ کہیں ان کا ہے ان کا ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح جنرل صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ آپ نے بات کہا ہے جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں یہاں پر چیزوں کو بہتر کرنا ہوتا ہے وہاں پر میڈیا آزاد ہوتا ہے تو جنرل صاحب چونکہ آپ ڈیفینڈ کے ہیں تو ہم تھوڑا سا چونکہ آپ میڈیا پہ آتے ہیں تو اس لئے آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہی ہو چکا ہے تو پی ایم ڈی اے جیسے ادارے بننے چاہیے اور اگر بننے چاہیے تو کیا کنسنسس سے نہیں بننے چاہیے اس وقت دو ایسی ایشیوز ہیں جو کے نیشنل لیول کی ایشیوز ہیں ایک تو پی ایم ڈی اے کا جو آرڈننس ہے وہ ہے اور دوسرا جو ایلیکٹرونک گوٹنگ مشینز ہیں پی ایم ڈی اے کا جو آرڈننس ہے اس کی اوپر ضرور ڈی بیٹ ہونے چاہیے میڈیا میں ہونے چاہیے ایلیکٹرونک میں پرنٹ میڈیا کے اوپر اس کا ایک ایک کلاؤس جو ہے اس کی اوپر ڈسکشن ہونے چاہیے اور پینلس ایسے ہو جو کہ دومین سکشلسٹ ہو اور اس کو جو پیمرا کے جتنے بھی آرڈننس ہے اس کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھا جائے کہ کیا اس کو ایم پروو کر کے یہ جو میڈیا آتھورٹی ہے میڈیا کی ڈیویلومنٹ کو ایمپروو کر سکتا ہے یا نہیں اس میں جو پریس کی یا میڈیا کی جو انڈیپینڈنس ہے میرے خیال میں وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے اس کو ضرور میرے خیال میں سپورٹ کرنا چاہیے سب کو لیکن یہ تمام چیزیں ڈیویٹ ڈسکشن کے بعد چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے میڈیا کے اوپر ہے یہ ضرور ہونا چاہیے اسی طرح جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں اس کے اوپر بھی اوپوزشن ہو رہی ہے لیکن اس کو میرے خیال میں پروپرلی وہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے نہ میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر وزید جب ڈیویٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کنسنسس ہے یا کنسنسس اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم میجورٹی ووٹ سے اس کو پاس ہونا چاہیے اور اس کو پھر پورا نیشنلی میرے خیال میں اس کو ایسٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر جتنے بھی جو اختلافات ہیں اس سے آگے بڑھنے کی طرف مدد ملے نہ یہ کہ وہاں پہ جو سکیشن ہوگی جی آپ بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ ان پہ آگے بڑھنا چاہیے اور ڈیویٹ جب ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں ڈاکس صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ووٹنگ مشین کی بات کی پرائزڈنٹ صاحب نے بھی آج ووٹنگ ووٹنگ مشین کی جو بات کی تھی الیکٹرونگ ووٹنگ مشین کی کہ آئیں اسطلاحات کریں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پیدا کریں ساتھ انہوں نے خواتین کے حقوق کی بھی بات کی کہ آپ نے خواتین کے لیے بہت کچھ کیا ہے جنسی جو تشدد ہوتا ہے ان کے اقلاف وہ سے واقعات ہوتے ہیں اس کی بھی انہوں نے بات کی تو اب آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں پر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اس پر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جب خواتین کی بات آتی ہے تو اس پر تو میرا خیال ہے کوئی اختلافات نہیں ہونے چاہیے وہاں پر تو آپ کو قانون سازی کرنا چاہیے ای ووٹنگ مشین جو ہے اس پر آپ کا اتنا زیادہ کیوں وہ ہے ڈینائل ہے کیونکہ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اس کے ذریعے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہو اس میں کیا فلاوز ہیں کیا وہ آپس میں کنسنسز ہو کے نہیں ہو سکتے باقصر جانتا خواتین کی حقوق کی بات ہے کوئی بھی یا کچھ کی حقوق کی بات ہے یہ ہے کہ لیے اکھومت کوئی بھی پوزیٹیو سٹپ لے کوئی ریشیٹیو لے ہم یہ ہے کہ پبلک ویڈ فیر میں قومی مفاد میں نفس انڈریس میں آگے بڑھ کر تاغن کریں گے لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین کے حقوق کی بات ہو یا انسانی حقوق کی بات ہو اگر کوئی واقعی ان سے مخلص ہے اگر واقعی انسانی حقوق میں کوئی بریب کرتا ہے کوئی خواتین کے حقوق کرشور کرنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک مطالبہ ہونا چاہیے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ خواتین کو اور طوام انسانوں کو وہ حقوق دیے جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نہ دیئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ وہی آئیڈیل ہیں وہ خالق کی قائلات جنگ میں جو تیہ کر دیئے ہیں حصول جو حقوق جو فرائض جو تیہ کر دیئے ہیں اپنی مخلوق کے لیے ظاہر ہے کہ باقی جو بھی یہ ہے جو بھی کرے گا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے جو بھی نہیں ہے کہ اس کے کوئی پسمر ہی نہیں ہے اس کے قریب بھی پہنچ سکے جو خالق نے حصول تیہ کر دیئے ہیں جو حقوق تیہ کر دیئے ہیں جو فرائض تیہ کر دیئے ہیں ان پر احمد رامت کرنے میں انسانیت کی بلا ہے جہاں تک آپ نے دیکھیں دیکھیں گزارشی ہے کہ حکومت میں کسی معاملے میں یہ ہے کہ ساتھ رہ کے چلنے کی کبھی کوشش نہیں کی اپوزیشن کو اور جہاں تک الیکٹرانیک ووٹنگ مشین کی بات ہے دیکھیں گزارشی ہے کہ آپ سسٹم جس طرح کارچائے لے آئیں جب پرسسٹم چلانے والے جو ہیں وہ قابل اتواز نہیں ہوں گے جی جی ڈاکس صاحب آپ نے بہت بڑی بات کیا ہے بلکل بڑی صاحب میں نے کہا ہے کہ سسٹم لے آئے لیکن سسٹم چلانے والے ٹھیک نہیں تو کھر جی بلکل جی جی ڈاکس صاحب جی بالکل جی جی ڈاکس بڑی صاحب الیکٹرونک ووٹی مشین پر ہے کیا ایشو ٹائم سویٹی سیکنڈ یہ آپ کے دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے کوئی بھی حکومت براہ راز بزاتے خود نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن پاکستان کی ڈومین ہے آپ کو مشاورت کریں تمام سٹیک ہونڈرز کو آن بورڈ کریں اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری سوپی جائے کہ وہ کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے جس طرح سے گورنمنٹ کرنا چاہی ہے کہ روڈوں پر لگ چکے ہیں دو سو ارپیک اپ پروجیکٹ ہے مشین آپ نے خرید لینی آپ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے دنیا کون سا ایک ایسا ملکہ جہاں پر ہنڈر پرسنٹ ای بی ایمپ ایمپلیمنٹ ہے آپ کو مرلہ بار جانا چاہیے پروجیکٹ ایمپلیمنٹ کریں پھر آگے بڑھیں سویل بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ جورنر رضا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈکٹر نسار چیما صاحب آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آپ نے ہمارے مہمانوں کی عراب بھی جانی اور مختلف مہمانوں کی مختلف عراب تھی لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ کنسنسز ہونا چاہیے مل کر جو بھی فیصلہ کریں